بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس نیشنل انکم اصل میں نیشنل انکم ان کانسپٹس میں سے ہے میکرو اکنامکس کی جس میں بہت زیادہ کلیارٹی بچوں کو ہو نہیں پاتی کیونکہ ڈیفرینٹ ایک دوسرے سے بہت ریلیٹڈ کانسپٹس ہوتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم اس کے ان تمام اسپیکٹس کو بہت ہی آسان انداز میں کور کریں گے سب سے پہلے نیشنل انکم کیسے جنریٹ ہوتی اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈسکشن ہے دیکھیں کسی بھی چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے کوئی بھی فرم ہو وہ فیکٹرز پروڈکشن کو استعمال کرتی ہے اور فیکٹرز پروڈکشن کون کون سے ہیں فو پی جیسے آپ کہیں لینڈ لیبر کیپٹل اینڈ انٹرپرنیور لینڈ کے اگینسٹ جو چیز جنریٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رینٹ لیبر کے اگینسٹ ویجس کیپٹل کے اگینسٹ انٹرسٹ فائنشل کیپٹل کے اگینسٹ اور انٹرپرنیور کیا پروفیٹ کے لیے کام کرتا ہے اچھا اگر کوئی بھی چیز بنا نہیں ہوں تو اس میں لینڈ لیبر کیپٹل انٹرپرنیور استعمال ہوگا ٹھیک ہے اور اگر انٹرپرنیور کی کاؤسٹ دیکھی جائے تو لینڈ کی کاؤسٹ لیبر کی کاؤسٹ کیپٹل کی کاؤسٹ جو بھی دوسرے کاؤسٹ ہیں مین کاؤسٹ ہم اس کو کنسیڈر کرنے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی پروڈکٹ یہ انٹرپرنیور بنا رہا ہے اس میں تین طرح کی کاؤسٹ شامل ہیں رینٹ ویجس اور انٹرسٹ یہ تو ہوگئی اس میں شامل ہونے والی کاؤسٹ پھر انٹرپرنیور اپنے لیے جو پیسہ رکھتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پروفیٹ تو پروفیٹ اگر ہم ایزیوم کریں کہ اس پروڈکٹ کا اس نے ایک ہی یونٹ بنایا ہے تو اس کی پرائس وہ کیا چارج کرے گا کسی بھی پروڈکٹ کی جو پرائس ہوتی ہے اس میں دو چیزوں کا سم ہوتا ہے ایک کاؤسٹ کا اور دوسرا پروفیٹ کا اس کا مطلب اس انٹرپرنیور کو جو رینڈ پے کرنا پڑا جو ویجس پے کرنی پڑھیں جو انٹرسٹ پے کرنا پڑا اور پھر وہ اپنا پروفیٹ جو بھی رکھے گا تو یہی تمام کی تمام چیزیں اس کی پرائس میں وہ شامل کر دے گا یعنی اس کی مارکٹ ویلیو جو پرائس ہوگی وہ اصل میں ان چیزوں سے ملکے بنی ہوگی کن چیزوں سے کاؤس سے اور پروفیٹ سے تو اب آپ دیکھیں کہ رینٹ ویج انٹرسٹ اور پروفیٹ یہ لوگوں کی کیا بن رہی ہیں جاکے انکم یعنی جس کا لینڈ ہوگا وہ رینٹ لے رہا ہوگا جو لیور کام کر رہے ہوں گے خود سرویسز دے رہے ہوں گے وہ ویجس جن کا کیپٹل استعمال ہو رہا ہے وہ انٹرسٹ اور جو یہ سارے کام ہائر کر رہا ہے انہوں جو پروڈک پروڈیوز کر رہا ہے انٹرپنیور وہ پروفیٹ انہی سب کو ایڈ کروں پروڈک کی کیا بن جائے گی پرائس بن جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پروڈکٹ کی پرائس ہے اصل میں وہ کاؤسٹ و پروفیٹ کا سم ہے پرائس بنتی ہی کاؤسٹ و پروفیٹ سے ہے تو یاد رکھے گا اگر ہم پروڈکٹ کی پرائس کے ریسپیکٹ سے اس کی ویلیو نکالے کیوں اب یہ دیکھیں ٹیکنیکل یہ دونوں برابر ہیں جو اس کی پرائس سے ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں اب دیکھیں اب اگر ہم پروڈکٹ کی پرائس کے ایسپیکٹ سے اس ویلیو کو دیکھیں تو یہ کہلاتا ہے نیشنل پروڈکٹ نیشنل پروڈکٹ اور اگر اسی ویلیو کو ہم اس لوگوں کی انکم جنریشن سے دیکھ لیں رینڈ سے ویج سے انٹریسٹ سے پروفیٹ سے تو یہ کہلاتی ہے نیشنل انکم اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی ویلیو سیم ہیں چاہے نیشنل پروڈکٹ کو دیکھیں یا نیشنل انکم کو دیکھیں کیونکہ انہی کا سم یہ بنتا ہے تو دونوں ویلیو سیم ہے تو یاد رکھیں کہ جب بھی پروڈکٹ کا ورڈ استعمال ہو تو ہم پروڈکٹ کی پرائس کے ایسپیکٹ سے بات کر رہے ہوں گے اور جب لوگوں کی انکم استعمال use کر رہے ہوں تو اس وقت ہم بات کر رہوں گے ورڈ استعمال کر رہے ہوں گے کیا نیشنل انکم کا اور یہ دونوں ویلیوز برابر ہوتی ہیں کب تک برابر ہوتی ہے جب تک کوئی گورنمنٹ اور ایکسٹرنل انٹرونشن نہیں ہوتی نیشنل پروڈکٹ اور نیشنل انکم کی ویلیو کیسی رہتی ہے سیم رہتی ہے تو یہ تو تھا ہمارے پاس ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن کہ نیشنل پروڈکٹ کا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے نیشنل انکم کی ٹاپک میں اور نیشنل انکم ان میں کیا ڈیفرنس ہے لوگوں کی انکم کی رسپیکٹ سے دیکھیں گے تو نیشنل انکم اور پروڈکٹ کی ویلیو کی رسپیکٹ سے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے نیشنل پروڈکٹ کچھ ورٹس کو سمجھیں گے پھر دیکھیں گے یہ ہے کیا دیکھیں لکھاویں مارکٹ ویلیو جس ہم پہلے بھی ڈسکرس کر چکے ہیں مارکٹ ویلیو is nothing but price کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کی پرائس حاصل میں اس کی مارکٹ ویلیو ہے ٹوٹل مارکٹ ویلیو یہ مارکر اگر روپیز 10 کا ہے اور ایسے 5 مارکرز ہیں تو ٹوٹل مارکٹ ویلیو کتنی منی 50 اچھا یہ تو ایک پروڈک تھا مارکر کے ساتھ میں 5 بورڈ بھی ایڈ کر دوں 100 روپیز کا بورڈ ہے 10 کا مارکر 10 کا مارکر اور 5 کوانٹیٹی کتنے بن گئے 50 100 کا بورڈ اور 5 بورڈ کتنے بن گئے 500 تو ان سب کو ایڈ کر دوں تو بن گئی ٹوٹل مارکٹ ویلیو 550 جس طریقے سے کوئی اور پروڈکٹ ہوگا اس کے لیے بھی ایڈ ہو جائے گا تو یہ ہو گئی ٹوٹل مارکٹ ویلیو کس کی آف آل فائنل گوڈز ان سرویسز اب یہاں فائنل گوڈز ان سرویسز کا مطلب سمجھ لیں گوڈز ان گوڈز کو کہتے ہیں جو کہ فردر کسی پروسس میں کسی پروڈکشن میں استعمال نہیں ہونا جو ڈائریک اب صرف کنزمشن کے لیے ریڈی ٹو کنزیوم ہے فردر کسی پروڈکشن پروسس کا حصہ نہیں بنے گا وہ سب کے سب کیا کہلے گا فائنل گوڈز ان سرویسز تو ٹوٹل مارکٹ ویلیو بھی سمجھ میں آگئی فائنل گوڈز جو کہ ریڈی ٹو کنزیوم ہو جو فردر کسی پروڈکشن پروسس میں استعمال نہ ہو جو کہ ملک میں ہیں اب یہاں پر ایسی کوئی ڈیفرینسیشن نہیں ہے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ ملک کے اندر کون ہو سکتا ہے ملک کے اندر لوکیٹڈو ڈینر کنٹری کا ورڈ ہے نیشنل کا ورڈ نہیں ہے تو لوکیٹڈو ڈینر کنٹری کا مطلب ہے کہ ملک میں رہنے والے فیکٹرز آف پروڈکشن اب وہ چاہے ڈومیسٹیک فیکٹروں چاہے فالان فیکٹروں باہر سے آگے کام کر رہے ہوں یہاں پر limitation کیا ہے located within a country اب وہ national ہو یا founder ہو اس سے کوئی یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں located within a country اور in a given time period given time period means جیسے ہمارا پاکستان میں fiscal area July to June تو ہم اس given time period کی بات کریں گے تو total market value سمجھ میں آگئی final goods and services factors of production located within a country جو ملک میں موجود ہیں اب وہ ملک میں جو بھی production located within a country ہو رہی ہے چاہے وہ domestic factors سے ہو چاہے foreign factors اور پھر in a given time period تو یہ تو تھا اس میں استعمال ہونے والے کچھ words کا مطلب اب ہم اس کو یہاں سے start کر کے اوپر جائیں گے in a given time period یعنی ایک fiscal یا July to June جو ہے ہمارا ایک سال میں رہتے ہو ایک سال میں ملک میں رہنے والے ایک سال میں ملک میں رہنے والے جتنے بھی factors of production ہیں وہ جو بھی final goods and services produce کر رہے ہیں اگر ان کی market value نکال دی جائے تو آپ کے پاس مل جائے گا آپ کو کیا GDP gross domestic product total market value of all final goods and services produced by the factors of production located within a country in a given time period اب ایک چھوڑا سا concept اور کہ بہت سارے جیسے ہم نے کا located within a country یعنی بہت سارے جو فارنرز وہ ہمارے آ کے کام کرنا ہیں صرف ایسا ہی تھوڑی ہو رہا ہے ہم بھی تو بھار جا کے کام کرتے ہیں بھار جا کے صرف کام ہی نہیں کر رہے ہوتے اپنے جو resources ہم باہر استعمال کر رہے ہیں وہاں سے کچھ income generate ہوتی ہے تو پاکستان میں آتی ہے inflow ہوتا ہے اسی طرح یہاں جو فارنرز کام کر رہے ہیں ہمارے جو فارنرز کام کر رہے ہیں ہمارے جاں سے جو انکم بھار جاتی ہے وہ outflow کہلائے گا تو دو طرح کے flows ہو گا ہے income from abroad received from abroad اور paid to abroad یعنی کچھ پیسہ ایسا ہے جو یہاں کے resources بھار استعمال ہوتے ہیں اور پیسہ ملک میں آتا ہے تو ہم کہیں گے income received from abroad باہر سے کچھ پیسہ آ رہا ہے اسی طرح یہاں جو فارنرز کام کر رہے ہیں وہاں یہ جو پیسہ بھار جاتا ہے rent کی فارم میں interest کی فارم میں wages کی فارم میں profit کی فارم میں یہ کہلائے گا income paid to abroad تو یہاں آ گیا inflow یہ ہو گیا outflow اگر ہم اس کا difference لے لیں minus income from abroad minus income paid to abroad جب ان کا difference لے لیں تو یہ ہی ہاں پر کہلاتا ہے net factor payment I repeat net factor payment net factor payment net factor payment کے بعد اب ہم concept discuss کرنے جا رہے ہیں gross national product gross domestic product domestically produce final goods and services domestic factor produce کریں foreign factor produce کریں اب یہاں پر بات کر رہے ہیں gross national product کی پاکستانی nationals کتنا produce کر رہے ہیں چاہے وہ ملک میں رہ کے کر رہے ہوں چاہے وہ ملک سے باہر رہ کر رہ 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 دیکھیں ذرا اب سوال یہ ہے کہ جو ملک میں موجود ہیں وہ تو ان کی income ان سب record تو بڑی آسانی سے موجود ہے وہ ہم آرام سے ہم پتا بھی کر سکتے ہیں لیکن جو nationals ملک سے باہر ہیں وہ کہاں ہیں وہ کتنا earn کر رہے ہیں اس کے بارے میں information 100% confirm نہیں ہے ہاں لیکن ہم اتنا ضرور شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا تو باہر والے ضرور earn کر رہے ہوں جو کہ وہ پاکستان بھیج جاتے income from abroad کی صورت میں ای ریپیت جو foreign country میں ہمارے nationals کام کر رہے ہیں وہ ان کی earning کو کوئی ایسا data نہیں ہے کہ کتنے nationals کہا ہیں اور وہ کتنا earn کر رہے ہیں 100% کا data نہیں ہے لیکن ہم یہ شیورٹی کے ساتھ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اتنا تو ضرور earn کر رہے ہیں جو باہر سے کیا کر رہے ہیں پاکستان بھیج رہے کس فارم میں income receive from abroad کی فارم جو ہمارے پاس آری اب اس چیز کو ہم پروکسی استعمال کریں جو باہر رہ کر لوگ کام کر رہے ہیں ان کی income کی اب جیسے اگر مجھے national میں gross national product میں وہ سارے national جو ملک میں موجود ہیں اور وہ سارے جو ملک سے باہر دونوں کی income کو ایڈ کر نا سب سے پہلے لے لئے GDP میں وہ سارے nations آگئے جو کی لوکیٹی ملک میں رہتے ہوئے earn کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے ملک سے باہر والوں کی income کیسے کر رہے ہیں ہم نے کہ ہم اس کو پروکسی استعمال کر رہے ہیں from abroad یہ آپ کے پاس جو ملک میں رہتے جو ملک سے باہر رہتے لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جی ڈی پی میں جو کے domestic فیکٹر نہیں لوکل فیکٹر جو ملک میں رہ 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 تو ان کی income کو ہم نکال نا ہے تو ہم نے کیا کام کیا جو income وہ ملک سے بہار بیج دیتے ان کو minus کر دی آمن ہے income paid to abroad اب اور سے دیکھیں کہ یہ تو آگیا gdp income received from abroad minus income paid to abroad ان دونوں کا difference میرے پاس کیا کہ لات net فیکٹر پی من پیمنٹ اس کا مطلب ہے اگر میں یہ کر لوں gdp میں net factor payment add کر لوں تو میرے پاس پاکستانی national scheme آجائے گی چاہے وہ ملک میں رہ کر produce کر رہے ہو یا ملک سے باہر رہ کر produce کر رہ رہ تو جب gdp میں net factor payment کو add کر گے we will get gnp gross national product اچھا اب gross concepts کے ساتھ یعنی gross domestic product اور gross national product اس کے بعد ہم کچھ net کے concepts پہ جاتے ہیں جیسے فار example ہم نے کہ gdp اور gnp gross domestic product gross national product یقین رسم کوئی نہ کوئی fixed capital استعمال ہوا اور جب اس طرح کی چیزیں use ہوتی ہیں تو وہ depreciate بھی ہوتی ہیں تو اگر اس gdp اور gnp میں سے depreciation minus کر دی جائے depreciation depreciation minus کر دی جائے تو جب gross domestic product میں depreciation minus کریں گے تو آپ کے پاس بچے گا net domestic product اور اسی طرح gnp میں depreciation minus کیا جائے تو یہ بنے گا np means net national product is اسی طریقے سے اگر government کسی product کو subsidize کر دے تو market میں اس کی value کم ہو جاتی ہے price کم ہو جاتی ہے تو پرچیس کیا سال کے آخر میں اب اس کی جو profitability وہ سب میں divide ہونی تھی اب ہوا یہ کہ اس نے earn کیا hundred fifty تو سب میں divide کیا لیکن remaining fifty اس نے واپس رکھ لیا کہ اس کو reinvestment میں استعمال کریں گے وہ divide نہیں کر رہے اس کا مطلب میں نے earn تو کیا لیکن وہ مجھے receive نہیں ہو سکتا تو وہ پھر minus earn تو آپ نے کیا لیکن ایک چیز کہیں استعمال ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی social security contribution یہ آپ نے earn کیا لیکن جن کا social security contribution detect ہوتا ہے ان کو receive نہیں ہو سکتا اس لئے ہم personal income میں اس کو minus سوشل security contribution تو اب دیکھیں آپ کے پاس ایک ایسا formula آگیا آپ دیکھیں ضرور نہیں ہے corporate tax آپ دے رہے ہوں یا zero کر دیں جس پہ اپلائی نہیں ہو وہ zero جو نہیں پہ کر رہا وہ zero تو ہمارے پاس ایک ایسا formula آگیا جس سے ہم وہ income بتا سکتے ہیں جو کہ individuals کیا کر رہے ہیں کیسے national income plus transfer payment minus undistributed جو کم آیا وہ مل نہیں پایا تو undistributed corporate profit minus ہو گیا corporate tax minus ہو گیا social security اگر pay کر رہے ہیں وہ minus ہو گیا ان دماؤ چیزوں کو deduct کر نے کے بعد جو چیز آپ کے پاس آتی ہے پرسنل income اور جب آپ کے پاس personal income receive ہو جاتی ہے تو personal income receive ہونے کے بعد آپ کو اس میں سے pay کرنے پڑتے ہیں direct taxes direct taxes un taxes کو کہتے ہیں جو کہ transfer نہیں ہوتا جن کا وردن for example income tax آپ نے کم آیا آپ کو دی نا ہے وہ پروپرٹی ٹیکس آپ کے نام پروپرٹی ہے وہ آپ نہیں پی کرنی ہے لیکن جو sales ٹیکس ہوتا ہے وہ ٹرانس ہو جاتا ہے تو جس کا بڈن ٹرانس فر نہ ہو سکے وہ آپ کے پاس کیا کہ لائے گا direct ٹیک تو جو personal income بچتی ہے جب آپ اس میں سے direct ٹیکس مائنس کرتے ہیں اب جو چیز آپ کے پاس بچتی ہے this is called disposable personal income disposable personal income کیونکہ اب یہ disposable personal income ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ اس میں consume کریں save کریں یا دونوں کریں آپ کی مرضی ہے تو کھن پہ ضرور کلک کریں کھن 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 کھن